ہیلو بھائیز ویڈیو باہت تُو آن مائی یوٹب چینل آج ہم ویڈیو بات کرنے والے ہیں بیٹا بلاکرز کے بارے ہم بات کریں گے بیٹا بلاکرز کے بارے میں ہی بات کریں کmiکہ الفا بلاکرز ہلڈی ہو چکا ہے الفا بلاکر بیٹا بلاکر اتنا ائمپورٹنٹ ہے جتنا ائمپورٹنٹ جو ہے آگے کلاسی Voction ہے کیونکہ اگر آپ الفا بلاکرز بیٹا بلاکرز نہیں جان رہے ہیں تو یہی ڈرکس آپ کو آگے چل کے دیکھنے کو ملیں گی جیسے کل بیٹا بلاکرس میں ہم نے بتایا کہ جوسین جوسین کر کے آ جاتا تو بیٹا بلاکرس جو ہے اس پرکار سے آپ بیٹا بلاکرس سے یاد کر سکتے ہیں ایسے الفا بلاکرس میں جو آتا ہے وہ آتا ہے جو ہے لول کر کے آتا ہے تو اس پرکار جو ہے الفا بلاکرس کی سب شخص آپ یاد کر سکتے ہیں لول کر کے آئے گا جیسے آپ یاد کر سکتے ہیں بکلول تو بکلول تو آپ نہیں یاد کریں گے لیکن لول کر کے یاد کر لیں گے جو ہے لول تو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو بیٹا بلاگرز کی ڈرگ جو ہے جندگی میں کبھی سوتے اور اٹھتے رات میں بھولے گی نہیں تو بیٹا بلاگرز آر دی ڈرگ دیٹ بلاگز دی ایکسن آف کٹیکولو مائنز میڈی ایٹرز تھرو دی بیٹا ریسیپٹرز بیٹا بلاگرز کلاسیفکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کلاسیفکیشن ہی زندگی میں ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ نے فارما میں کلاسیفکیشن نہیں یاد کیا ہوا ہے تو فارما میں آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے فارما ایسا سججکٹ ہے جس میں اناپ سناپ عام گھاس یعنی کہیں کہ انوانٹڈ چیز جو ہے نہیں لکھ سکتے ہیں فارما ماؤگا آپ ایکزیکٹ لکھ رہے ہیں تب ہی آپ کو نمبر ملے گا اناپ سناپ لکھنے سے فارما میں نمبر نہیں ملتا ہے آپ کو انٹرنل ہوگا مل جا رہا ہے الگ بات ہے لیکن یونیورسٹی ایسامز میں جو بھی کافی ہیں چیک ہوتی ہے اگر ٹھیک کافی teacher کے ہاتھیں پڑھ گئی چیک کرے گا تو پہلی بات کلاسیفکیشن دیکھے گا ہی دیکھے گا بیٹا بلاکرس ہے بیٹا بلاکرس کے اندر فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تین جنریشن کی جو ہے ڈرگس آتی ہیں فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن جو فرسٹ جنریشن ہوتا وہ نان سیلیکٹیب ہوتا ہے فرسٹ جنریشن ہوتا نان سیلیکٹیب ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن ہوتا ہے بیٹا بان سیلیکٹیب ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا بان سیلیکٹیب ہوتا ہے بیٹا بان سیلیکٹیب ہوتا ہے تھرڈ جنریشن اس کا ٹرک ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں NTP Isquires NTP Isquires اس سے یاد کر سکتے ہیں نیڈا لول اس کے بعد ٹیمی لول اس کے بعد پنڈو لول اس کے بعد پروپوی نالول سیٹا لول یہ جو لول لگا ہوا ہے یہی ہے بیٹا بلکرز کی پہچان לol lol یہ جو ہے suffix ہے اس سے آپ بیٹا بلاکر اچھے سے یاد کر سکتے ہیں جیسے نینڈو لول اس کے بعد ٹیمیلولول اس کے بعد پینڈو لول اس کے بعد پروپینلول اس کے بعد سیٹیلولول اس کے بعد بیٹا ون بلاکر جو بیٹا ون سیلیکٹیف کے اندر جو سیکنڈ جنریشن کے اندر جو ڈرگ آئے گی اس پرکار آپ یاد کر سکتے ہیں جو ہے emba emba بے ہوتا ہے بے لوگ کرتے ہیں بے فشٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر بے چلا راف آٹھ ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ یاد کر سکتے ہیں emba emba اسمولول میٹو پرو لول بیسو پرو لول اس کے بعد ایٹینو لول اس کے بعد ایسی بیوٹلول ایسی بیوٹلول اس پرکار جو ہے آپ سیکنڈ جنریشن کی ڈرگ یاد کر سکتے ہیں اسمولول میٹا پرو لول بیسو پرو لول اس کے بعد ایٹینو لول اس کے بعد ایسی بیوٹلول اس پرکار اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں américoli تھرڈ جنریشن کی ڈرگ تھرڈ جنریشن کی ڈرگ آپ ٹرک کی مادھیامть یاد کر سکتے ہیں جیسے لیویٹی لول کارویڈ لول اس کے بعد بیٹاکسو ڈول اس کے بعد سیلی پرو لول اس کا ٹرک ہے lc lc bc lc کر کے lc bc یا bc lc کر کے آپ ایسے third generation کی یعنی کہیں تو visodilation effect جو drugs ہو کرتی ہیں ان کے بارے ماں آپ جو ہے جان سکتے ہیں تو یہ ہے levitalol carbidolol اس کے بعد betaxolol betaxolol celiprolol تو اس پرکار جو ہے third generation کی drug یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا pharmacological action کیا ہے beta blockers کا pharmacological action کیا ہے heart پہ کیا ہے اس کا effect پڑے گا beta blockers دینے پہ beta blockers depress the all cardiac activity جو سبھی cardiac property ہوتی ہیں cardiac property کہیں یا cardiac activity کہیں جو سبھی cardiac activity ہوتی ہمارے heart کی جو ہے cvs پہ کیا effect پڑے گا سبھی cardiac activity جو ہے یہ کیا کر دیتا ہے depress کر دیتا ہے decrease کر دیتا ہے سبھی cardiac property جو ہے سبھی cardiac activity decrease کر دیتا ہے جائے heart rate ہو گیا چاہے force of myocardial یا force of contraction ہو گیا یا cardiac output ہو گیا sa node av node کا activity ہو گیا یا بات کریں تو av node کی conductivity ہو گئی یا بات کریں تو cardiac work ہو گیا o2 requirement ہو گیا myocardial requirement ہو گیا یہ ساری property جو ہے یہ decrease کر دیتا ہے heart کی جو بیٹا بلا کر ہوتا respiratory system کیا effect پڑے گا beta tube resistance in COPD جو beta tube receptors ہوتا وہ airway کو increase کر دیتا ہے airway increase airway کے resistance کو increase کر دیتا ہے ان کے ساب COPD an asthma patient COPD asthma patient میں جو ہے یہ increase کر دیتا ہے اس کے بعد skeletal system پہ کیا effect پڑے گا skeletal system پہ ہمارے کیا پروبا پڑے گا ہمارے skeletal system پہ کیا پروبا پڑے گا beta blockers cause the skeletal muscle weakness beta blockers کیا کرتا ہے skeletal muscle weakness جو ہے یہ cause کرے گا کیا cause کرے گا skeletal muscle weakness cause کرے گا جو ہے beta blockers ہمارے آنکھ پہ کیا اس کا pharmacological action کیا پڑے گا جو ہے decrease interocular pressure IOP کو گھٹا دے گا تو ہم نے دیکھا pharmacological action دیکھا heart respiratory system پہ دیکھا skeletal muscle پہ دیکھا eye پہ دے گا اس کے بعد pharmacokinitis اس کے کیا ہوگی ADME کیا ہوگی ADME تو absorption اس کا ہوگا GITM ہوگا distribution ہوگا absorption A سے absorption D سے distribution E سے excretion absorption GIT ہوگا اس کے بعد distribution ہوگا large value of distribution اس کا ہوگا metabolism اس کا کہا ہوگا first pass metabolism second pass metabolism یہ آپ چیز کو آسا کرتے ہیں سمجھ رہے ہوں گے excretion اس کا کہا ہوگا urine ہوگا excretion max urine کے ثروں excret ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہے ADR adverse drug reaction اس کا کیا ہے brachycardia bradycardia اس کے بعد insomnia یہ اس کا ADR ہوگا adverse drug reaction ہوگا therapeutic use اس کا کہا use ہوتا ہے hypertension کی کیس میں ہوتا ہے enzyme pectoris کی 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 بات glucoma کی میں بیٹا block ڈرگ دی جاتی بیٹا بلا کر جو بیٹا بیٹا کیا ہوتا یہاں پہ کام کر رہا decrease کر رہا کہا گیا intra oclopressure گھٹا رہا یہاں دیا جائے گا enzyme case میں دیا جاتا activity گھٹا رہا depress کر رہا تو enzyme case میں دیا جاتا hibert tension case میں دیا جاتا گھٹا رہا اس کے بعد ADR کیا bradycardia کروائے اس کے بعد insomnia ADR تو ہم نے پڑھیں گے anti-hypertensive drug پڑھ رہا تو وہاں پہ alpha blockers کی drug آپ کو چال لگ دینا ہے beta blockers کی chart drug لگ دینا ہے ایسے نہیں پوچھتا جو ہے اگر detail میں پوچھتا ہے تو اگر آپ BPT کر رہے ہیں اس میں پوچھے گا یا MBBS کر رہے پوچھتا ہے تو آپ یہ لگ پڑے گا اور سیدھا لگ دینا پڑے جیسے anti-hypertensive drug پوچھت alpha blockers کی drug لگ چاٹ drug beta blockers کی لگ دیئے اور کوئی بھی مالیج جی پوچھ رہا ہے تو بھی بیسکل یہ ہی کرتے یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں alpha جو topics آئیں گے اس میں آپ آسانی ہوگی تو آسا کرتے ویڈیو آپ کو informative لگ ہوگی اور اس کو ایک بار اپنے آپ سے ضرور پڑھ لیں گے جو یہ درگ دی ہوئی پروپنل ہوگیا اس کے بعد نینڈل ہوگیا پینڈل ہوگیا سیٹل ہوگیا ایٹینل ہوگیا ایسی پرو لول ہوگیا میٹا پرو ہوگیا اس میں پرو لول ہوگیا لیویٹ ہوگیا کارڈ ویڈی لول ہوگیا اس کے بعد بیٹا اکسو لول ہوگیا یا سیلی پرو لول ہوگیا تو یہ ڈرگ آپ کو یاد ہو نی چاہیے منیمum اس میں 4-5 ڈرگ یاد کنی ضرورت ہے 4-5 ڈرگ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ classification کی ہوگی اس کے بعد skeletal muscle skeletal muscle سیدھا ہم classification پہ آ جائیں گے